بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمرو الزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرونکس ویورز جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک پریشر ٹرانسمنٹر ہے اس کو پریشر سینسر بھی کہتے ہیں تو آج ہم آپ کو پریشر ٹرانسمنٹر کے بارے میں انفرمیشن دیں گے اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ آج کے کیا لرننگ اوبجیکٹیو ہیں ہم آپ کو کیا کیا بتانے والے ہیں پریشر ٹرانسمنٹر کے لرننگ اوبجیکٹیو کے اندر سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے پریشر ٹرانسمنٹر یا پریشر سینسر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا بنتی ہے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پریشر ٹرانسمنٹر کے اندر کون کون سے مین پارٹس ہوتے ہیں جن سے مل کے پریشر ٹرانس میٹر بنتا ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پریشر ٹرانس میٹر کے اندر پریشر ٹرانس میٹر کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ جو پریشر ٹرانس میٹر ہے اس کی جو آورپوٹس ہیں وہ کس کس شکل کی کس کس طرح کی ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو مشہور ٹائپ کی جو آوٹ پٹ ہے چار سے بیس میلی ایمپیر جو کہ کرنٹ لوپس کے اندر ہوتی ہیں اس کے ہم آپ کو ایڈوانٹیز بتائیں گے کہ وہ زیادہ کیوں استعمال ہوتی ہے آگے جاگے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سنسر ہے چار سے بیس میلی ایمپیر کا کرنٹ لوپس کے اندر تو اس کو اگر آپ نے vultage آوٹ پٹ میں convert کرنا ہو تو کیسے convert کریں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زیرو کیلیبریشن اور سپین کیلیبریشن کیا ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے کیا مقصد ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا سمجھیں گے اور ان کو سمجھنے کے لیے پھر ہم آپ کو تھوڑا سا پریشر کے بارے میں بتائیں گے کہ گیج پریشر کیا ہوتا ہے اور اٹماؤسفیرک پریشر کیا ہوتا ہے تو ویورز یہ آج کے ہمارے لرننگ اوبجیکٹیو تھے تو آپ سے مظاہرش ہے کہ جن لوگوں کو ان چیزوں کا پتا ہے وہ بے شک میری ویڈیو نہ دیکھیں سکیپ کر جائیں یا جن کو نہیں پتا یا مزید جانا چاہتے ہیں ریفریش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے اور اپنی چیزیں ریفریش کر سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ضروری چیزیں ہیں جو کہ پریشر ٹرامیٹر کے بارے میں جاننا چاہیے اس لیے اب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم جو پریشر ٹرامیٹر آپ کو دکھایا تھا اس کو تھوڑا سا انٹرڈکشن کراتے ہیں تو بیورس پریشر ٹرامیٹر جو ہے یہ ایک ایسا ڈیوائیس ہے جو کہ کسی بھی چیز پر جہاں پر ہم اس کو فٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں اس کا پریشر کو سینس کرتا ہے سینس کر کے میجر کرتا ہے اور میجر کرنے کے بعد کیلکلیٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں آؤپوٹ جو ہے ہمارے مطلب کی جیسے کہ ہمیں آؤپوٹ چاہیے ہوتی ہے یا ٹرامیٹر جس طرح کا بنا ہوتا ہے اس آؤپوٹ کے اندر اس آؤپوٹ کی شکل کے اندر جو ہے اس سگنل ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم ٹرامیٹر کے ذریعے ٹرامیٹر کی آؤپوٹ کے ذریعے ہم دیکھ سکیں کہ پریشر کتنا تھا یا ہماری مشین کو یا ہماری پی ایل سی کو یا ہمارے انسرومنٹس کو پتا چل سکے کہ جو پریشر دیا گیا تھا جس کو ہم نیجر کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں پریشر ٹرامیٹر وہ الیکٹرکل سگنل ہمیں دے گا ہمارے ایکومنٹ کو دے گا اور اسے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ پریشر کتنا ہے یعنی کہ یہ ایسا ڈیوائز ہے جو کہ پریشر کو سینس کرتا ہے اور سینس کرنے کے بعد اس میں ایک سرکٹ لگا ہوا ہے جو کہ ٹرامیٹ کرتا ہے سٹینڈرڈ سگنل کو الیکٹرکل سگنل کو جو کہ اس پریشر کے ساتھ فیزیکل جو اس کا پریشر تھا اس کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہوگا اس کے ساتھ کورسپونڈنس میں ہوگا کہ کتنا وہ پریشر تھا اسی کے لحاظ سے وہ بتائے گا کم تھا تو کم سگنل ہوگا زیادہ تھا تو زیادہ سگنل ہوگا یہ پریشر ٹرامیٹر ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہ جو ہے یہ وائی کا کمپنی کا بنا ہوا ہے اور اس کا جو پارٹ نمبر ہے یہ ہے 12719341 یہ اس کا سیریل نمبر ہے اس کے بعد آجے یہ جرمنی کا ہے وائی کا کمپنی وائی کا ڈاٹ کام اس کی ویب سائٹ ہے میڈن جرمنی ہے اس کے بعد یہ ٹائپ ای ٹین کہلاتا ہے یہ والا سنسر اور اس کی جو رینج ہے کہ کتنا پریشر کو آپ اس کے پر میجر کر سکتے ہیں وہ ہے زیرو سے لے کے چار سو بار تک اور اس کے بعد آؤٹپٹ کتنی دے گا یہ یہ آؤٹپٹ دے گا چار سے بیس میلی ایمپیئر اس کو آپ آٹھ وولٹ سے تیس وولٹ ڈی سی پر آپریٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو آپریٹ کریں گے اپنی ڈیمانسرشن کے اندر ٹونٹی فور وولٹ میں اس کے بعد اس میں جو بتایا ہے کہ کون کون سے اس کے ٹرمینل جو ہیں وہ سپلائی کہاں کہاں دینی ہے تو ٹرمینل نمبر ون جو ہے اس کا یو بی یعنی کہ اس کو پلس سپلائی دینی ہے اور ٹرمینل ٹو جو ہے اس کو ہم نے سپلائی دینی ہے زیرو وولٹ تو اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے اس کو پریشر دیا جاتا ہے پریشر دینے کے بعد یہ اس کا جو ہے وہ کنیکٹر ہے یا کیپ ہے اس کو ہم کھولیں گے کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ٹرمینل نمبر ون ٹرمینل نمبر ٹو ویورز اس کو ہم نے جو اس کا کیپ تھا پلگ تھا وہ ہم نے اتار لیا ہے یہ ہمارا سنسر ہے اس کے اوپر یہ ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی شیٹ ہے جو کہ پیکنگ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ یوں کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھئے آپ کو یہاں پر ون نمبر نظر آ رہا ہے یہ اس کا نمبر ون ہے جبکہ آپ اس کو پلس سپلائی دیں گے اور یہ اس کے سامنے جو ہے لیوٹ سائیڈ پر دیکھئے یہ نمبر ٹو ہے یہاں پر آپ زیرو بولٹ دیں گے یہ ہمارا جو ہے چوڑے والا ہمیشہ گراؤن کا ہوتا ہے اور یہ تین نمبر اس کے اندر سپیر ہے اسی طریقے سے جو اس کا پلگ ہے اس پلگ پر دیکھیں گے تو اس کے اوپری دیکھئے یہ نمبر ون ہے یہ نمبر ٹو ہے یہ فلیڈ والا جو ہے یہ گراؤنڈ ہے اور یہ نمبر تھری ہے اس کو اوپن کرنے کا طریقہ ہے یہ سائیڈ میں اس کے یہ کٹ دیا ہوتا ہے اس کو اب یہاں سے سکروڈ آر لگائیں گے اور اس پر سے کر کے باہر نکالیں گے تو اس کے کنیکشن آپ کو نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس کے چار کنیکشن ہیں تو یہ اس کا موٹا موٹا انٹروڈکشن تھا تو چلیں ابھی ہم مزید جاتے ہیں تھیوری کی طرف تو بیورز جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک پریشر ٹرانس میٹر جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا جس طرح کی یہ ہے تو اس کے اندر یہاں سے جو ہے نیچے سے پریشر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دو حصوں میں تقسیم ہے جو نیچے والا حصہ ہے یہ ہمارا پریشر ٹرانس جیسر کہلاتا ہے اور اوپر والا جو حصہ ہے وہ پریشر ٹرانس میٹر کہلاتا ہے جو پریشر ٹرانس جیسر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے پریشر کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کرتا ہے پریشر ٹرانس جیسر کا کیا کام ہے ٹرانس جیسر کرنا ٹرانس جیسر کرنا ایک انرجی کو ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کرنا تو یہ ہمارے پریشر کو اس کے حساب سے یہ الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کرتا ہے اور جب یہ convert کرتا ہے تو convert کرنے کے بعد جو electrical signal کی جو طاقت ہوتی ہے power ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے چونکہ ہمیں signal جو ہے وہ یہاں سے کافی دور تک استعمال کرنا لے کے جا کے استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی transmission کے لیے high power signal چاہیے ہوتا ہے تو ہمارا جو یہ transmitter ہے pressure transmitter یہ اس weak signal کو لے کے اور اس کو amplify کرتا ہے اور amplify کرنے کے بعد ہماری requirement کے حساب سے وہ signal میں convert کر کے اور یہاں سے یہ اس کی wires نکلتی ہیں اور جہاں میں ضرورت ہوتی ہے وہاں دیے دیا جاتا ہے تو simple یہ ہے کہ یہ pressure transducer جو ہے وہ main part ہے pressure transmitter یا pressure sensor کے اندر جو کہ ہمارے signal جو ہے جو ہمارا pressure ہے اس کو electrical signal convert کرتا ہے اور یہ ہمارا transmitter ہے جو کہ اس کو اس کی power بڑھاتا ہے power بڑھا کے آگے transmit کرتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ pressure transducer کے بارے میں تھوڑی تفسیر سے بتائیں گے لیکن چونکہ pressure transmitter کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایک اور چھوٹا سا circuit ہوتا ہے جو کہ ان کے in between ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے ایک قسم کا سمجھ لیجئے کہ power transducer کا حصہ ہے strain gauge یہ بھی آگے والے lecture میں آگے والی sheet پہ ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ ایک قسم کا جو ہے وہ resistor ہوتا ہے variable resistor ہوتا ہے جس کی ہمیں پتا نہیں ہوتی جب اس کے اوپر pressure پڑتا ہے جس کے pressure اس کے اوپر پڑتا ہے تو یہ ہماری resistance کی change ہوتی ہے RG RG کا مطلب ہے یہ ہے کہ gauge کی resistance یہ ایک ایسا gauge ہے اس کو strain gauge کہتے ہیں جب اس کے اوپر pressure پڑتا ہے جو ہم اس کو دیتے ہیں تو اس کی resistance change ہوتی ہے اور پھر یہ ایک weight strong bridge ایک circuit ہوتا ہے جو کہ اس لیے بنا جاتا ہے کہ کسی بھی unknown resistance کو معلوم کرنے کے لیے اس کے لیے یہ تین resistance جو ہے وہ نون ہوتی ہیں یہ power جو ہے یہ نون ہوتی ہے تو یہ unknown resistance کو یہ معلوم کر کے اور آگے ہمارے transmitter کو دے دیتا ہے transmitter اس کا جو ہمیں سگنل کی power بڑھا کے ہیں ہمیں آگے provide کر دیتا ہے تو چلیں ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو pressure transducer ہیں اس کے بارے میں مزید معلومات دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کتنے قسم کے ہوتے ہیں pressure transducers جو ہیں وہ تقریباً تین چار قسم کے ہوتے ہیں تین type کے pressure transducer اب لیے ہیں strain gauge type کے capacitance type کے اور potential metric type کے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے میں تھوڑا سا اس کو اور magnify کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو diagram کے اندر نظر آ سکے صحیح طریقے سے یہ دیکھئے یہ pressure transmitter دکھایا ہے اس کا نیچے والا portion pressure transducer اور یہ تین type کے دکھائے ہیں پہلے type کا یہ ہے دوسری type کا یہ ہے تیسری type کا یہ ہے پہلے type جو ہے strain gauge second one is capacitance type کا اور تیسرے والا جو ہے وہ potential metric type کا اور تینوں کے تینوں جو یہ pressure transducers ہیں یہ diaphragm type کے ہیں جنہیں پرشنے کے ان میں پرشنے دیا جاتا ہے آگے ڈائیفرام لگا ہوتا ہے ڈائیفرام کے اوپر پرشنے پرشنے پاور دیتا ہے لگاتا ہے اس کو پش کرتا ہے اور پش کرنے سے پھر ہمارے ہمیں output signal ملتا ہے تو یہ والا جو ہے strain gauge اس کو جب یہاں دیکھے یہ ایرو نظر آ رہا آپ کو جب ایرو اس طرف سے جب پش کیا جاتا ہے اس کو اوپر یہ ڈائیفرام لگا ہوا ہے جب پوش ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک چھوٹی چیز نظر آ رہی ہے یہ ہمارے سٹرین گیج ہے جو کہ اپنی ریسنس کو چینج کرتا ہے اسی طریقے سے جو یہ ہے کہ پیسٹنس ٹائپ کا اس کو جب پریشت دیا جاتا ہے یہ اس کا جو ڈائفرام ہے تو اس کی پیسٹنس چینج ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ پروٹنشو میٹریک ہے یہ بھی اپنی ویلیو چینج کرتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سٹرین گیج کو تھوڑا سا اور پلوزلی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں دکھائیں دو تصویریں دکھائیں سٹرین گیج کی کہ یہ جو ہے ہماری جو ہاؤزنگ ہے پریشترانس جوسر کی ہاؤزنگ ہے جہاں سے یہ پریشتر یہاں سے آنا ہے اوپر انہیں سٹرین گیج دو رکھ دیئے انہوں نے اور اس وقت اس کے اوپر کوئی پریشتر اپلائی نہیں کیا ہوا ہے تو یہ اپنی نارمل حالت کے اندر ہے جس وقت ہم اس کو ہاؤزنگ کے اندر نیچے سے پریشتر جب انسرٹ کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا جو یہ ڈائفرام ہے بلکل سٹریٹ ہے یہاں پر جب پریشتر اپلائی گیا تو ڈائفرام اوپر کی طرف مڑ گیا اور ڈائفرام کے مڑنے سے جو یہ ہمارے جو سٹرین گیجز دو رکھے ہوئے تھے اس میں سے ایک جو ہے وہ کمپریس ہو گیا دوسرا تھوڑا سا پھیل گیا تو اس کے کمپریس اور پھیلنے کی وجہ سے ان کی ریسنس چینج ہوئی ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا پریشتر ٹرانس میٹر ہے کس قسم کا پریشتر ٹرانس ڈیوسر ہے اور اس کے اندر کتنے سٹرین گیج لگانے ہیں اور اسی کے حساب سے ہمارا جو ویٹسون بریج ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے کہ اس میں ایک استعمال کرنا ہے دو کرنا ہے اس پر ریکوارمنٹ تو اس طریقے سے ہمارے پریشتر ٹرانس ڈیوسر کام کرتے ہیں کہ اس کو پریشتر دیا جاتا ہے ڈائفرام اپنی جو ہے وہ شیپ چینگ کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے چیزیں لگائی ہوتی ہیں جیسے کہ سٹرین گیج ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ کمپریس ہوتا ہے اور سٹرین پھیلتا ہے اور اسے اس کی ریسنس چینج ہوتی ہے ریسنس چینج ہونے سے ویٹسون بریج کے اندر جاتی ہے اور وہ جب اس میں جاتی ہے اس کی ریسنس کا پتہ چل جاتا ہے اور اس ریسنس کے اندر سے پھر اس سرکٹ کے اندر ویٹسون بریج کے اندر سے کرن گزرتا ہے اس کے وولٹیج پتہ چل جاتے ہیں اور اس کے بعد ان وولٹیج اور کرنڈ کو آگے ایمپلیفائی کر کے اور آگے ٹرانس میٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پریشر ٹرانس میٹر کی جو ہیں وہ آؤپوٹ کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں تو پریشر ٹرانس میٹر کی آؤپوٹ کافی ٹائپ کی ہوتی ہیں لیکن جو عام طور پر انڈسٹری میں یوز ہوتی ہیں وہ زیرو سے بیس میلی امپیر یا چار سے بیس میلی امپیر آؤپوٹ ہوتی ہے یا زیرو سے پانچ وولٹ ڈی سی آؤپوٹ ہوتی ہے ٹرانس میٹر کی یا زیرو سے دس وولٹ ڈی سی ہوتی ہے اور ان چار کے اندر سے بھی جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چار سے بیس میلی امپیر آؤپوٹ یعنی کہ دو آؤپوٹ کرنٹ کے اندر اویلیبل ہیں دو اس کے اندر وولٹیج میں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ 0.5 سے لے کے 4.5 وولٹ کے بھی آؤپٹ ہوتی ہیں مختلف آؤپٹ ہوتی ہیں مختلف ریکوائرمنٹ کے حساب سے کیونکہ یہ بہت وائیڈ قسم کا جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور یہ فیلڈ ہے تو بہرحال زیادہ تر یہ والے استعمال ہوتے ہیں ہمارے آٹومیشنز کے اندر انڈسریز کے اندر اور ان کے اندر سے بھی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو ہے وہ چار سے بیس میلی امپیر ہے جو کہ ایک بہت ورس ٹائل ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں اب اس کے کیا فائدے ہیں وہ فائدے بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس کو کیوں یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہی کہ اس کے انسالیشن بلکل آسان ہوتی ہے عموان یہ 2 وائر میں آتا ہے اس کے بعد نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انڈسریز کے اندر وہ مشینیں اور بہت کچھ ایکومنٹ چل رہا ہوتا ہے انسرومنٹ چل رہے ہوتے ہیں ان سے نائزز جنریٹ ہوتے ہیں تو ان نائزز کے اندر اور ہوں الیکٹرک سپار رہا ہوں جتنے بھی الیکٹرکل نائزز ہیں یا ہائی فرکوینسی کے نائزز ہیں اس کے اندر بھی اس کے جو سگنل جو ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اس کا چار سی بیس میلی ایمپیئر کا جو کہ کرنٹ لوپس کی صورت میں ہیں اس کے اندر ہمیں ڈسٹربینس نہیں آتی ہمارا سگنل جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور ہمیں ایکزیکٹ صحیح سگنل آورکڑ پہ ملتا ہے جہاں ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس چار سی بیس میلی ایمپیئر کرنٹ لوپ کو ہم بہت دور تک جو ہے وہ اس کو ٹرانسمنٹ کروا سکتے ہیں لے کے جا سکتے ہیں اور ہمارا سگنل جو ہے وہ ڈی گریڈ نہیں ہوگا یعنی کہ ہمارا جو اس کا پاور ہے وہ کم نہیں ہوگی تو یہ لانگ ڈسٹنس تک اس کو آپ کیری کر سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں وائرس کے ذریعے اس کے بعد چار سی بیس میلی ایمپیئر کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے ایزی فال ڈیٹیکشن یعنی کہ کوئی بھی پریشر ہے مثال کے طور پر یہ اوالا سینسر ہم نے آپ کو دکھایا ہے جو کہ زیرو سے لے کے چار سو ملی چار سو بار تک کا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ زیرو بار کے اوپر یہ دے گا چار میلی ایمپیئر اور چار سو بار کے اوپر دے گا بیس میلی ایمپیئر تو چار میلی ایمپیئر یہ ہر صورت میں آپ کے سسٹم کو آپ کی پی ایل سی کو ڈی سی ایس کو یہ دیتا رہے گا جبکہ پریشر نہ بھی ہو جس طرح ابھی اس صورت میں پریشر ہمارے باس نہیں ہے پریشر نہیں ہے اس کو ہم پاور دیں گے تو چار میلی ایمپیئر دے گا اور اس کی وجہ خاص یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے خدا نہ خاص تھا اس کی تار بریک ہو جاتی ہے پاور بریک ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو بریک ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ پھر ہمارا سگنل جو ہے وہ زیرو میلی ایمپیئر ہو جائے گا اور زیرو میلی ایمپیر جب ہو جائے گا تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو ہے کئی سے لائن بریک ہو گئی ہے یا کئی شورٹ سرکٹ اگرہ ہوتا ہے یا ہمارا کرنٹ آپس میں کئی لیکیج ہوتی ہے تو جوں ہی چار ملی ایمپیر سے کرنٹ نیچے جائے گا یا زیرو ملی ایمپیر ہو جائے گا تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری لائن بریک ہو گئی ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کیونکہ اگر زیرو سے بیس ملی ایمپیر یوز کریں گے تو اگر آپ کی لائن بریک ہو جائے گی تو آپ کو زیرو ویلیو ملتی رہے گی آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ ہماری لائن بریک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو چار سے بیس ملی ایمپیر کا یہ ایک خاص فائدہ ہے کہ آپ کو زیرو پریشر کے اوپر بھی منیمم پریشر جو آپ کے پریشر رانت میٹ رہا ہے اس کے اوپر بھی چار ملی ایمپیر دیتا ہے جس کی ویسے میں پاس چلتا ہے کہ ہمارا سرکٹ جو ہے وہ لائیو ہے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سینسر ہے چار سے بیس ملی ایمپیر کا کرنٹ لوٹس کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ اپنی پی ایل سی کے اوپر آپ نے آپ کی پی ایل سی ایسی ہے اس کا اینالاگ انپٹ موڈول ایسا ہے کہ اس کو وولٹیج چاہیے اس کو وولٹیج انپٹ چاہیے اینالاگ انپٹ چاہیے جو کہ وولٹیج کی صورت میں تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ پریشر ٹرانس میٹر ہے اور اس کا کیا مطلب ہے پی فور پریشر آئی فور کرنٹ تو یہ پریشر کو کرنٹ میں کرنٹ کرے گا اور اس کی جو وائرنگ ہے وہ اب غور سے دیکھ لیجئے کہ اس کی ایکسٹرنل پاور سپلائی دی جاتی ہے جسا ہم چوبیس وولٹ دیں گے یہاں سے اس کی جو نمبر ون تھی جسا ہمارا سینسر تھا نمبر ون پہ ہم پلس دیں گے وہ پلس وولٹیج جو ہیں سینسر کے اندر سے ہوتے ہوئے ادھر آئیں گے آنے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ایک ریجسٹر لگانا پڑے گا وولٹیج حاصل کرنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ چار سے بیس میلی ایمپیر کی بجائے ہم زیرو سے فائیو وولٹ لیں یا زیرو سے ٹین وولٹ لیں تو اس کے لیے ہمیں یہ ریجسٹر لگانا پڑتا ہے اور زیرو سے فائیو وولٹ ڈی سی اینالوگ سگنل اپنے پی لسی کے انپورٹ مادول کے لیے حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر دو سو پچاس اوم کا ریجسٹر لگانا پڑے گا اگر یہاں پر چوبیس وولٹ ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کرنٹ ہمارا اس صورت میں یہاں پر لوگ کی صورت میں یہ چلتا رہے گا اور اس کے بعد یہاں پر میجر کریں گے یہ وولٹ میٹر اندھ دکھایا ہے اگر آپ یہاں میجر کریں گے تو آپ کو فرض کریں کہ ہم اسی پریشر ٹرانسٹر کی بات کرتے ہیں جو کہ زیرو سے لے کے چار سو بار کا ہے زیرو بار کے اوپر اگر یہاں چیک کریں گے آپ تو یہاں پر آپ کو چار سوری وولٹ ملے گا اور چار سو بار کے اوپر یہاں پر آپ کو فائی وولٹ ملیں گے وہ ہم آپ کو نیچے کیلکولیشن میں بتاتے ہیں تو اس کے لیے یہ وائرنگ ہے اس ٹرانسٹر کو استعمال کرنے کے لیے اور یہ ریجسٹر لگانا پڑے گا صرف اس صورت میں جب آپ نے وولٹی آؤٹکٹ لینی ہے اور اگر آپ نے کرنٹ آؤٹکٹ لینی ہے تو پھر یہ آپ نے ریجسٹر نہیں لگانا ایز ایز آپ آگے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے اس کی ایک اور تھوڑی سی ڈائگرام دے لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک تھوڑی سی ڈائگرام ہے تھوڑی سی سمپلیفائیڈ اس کے اندر جو ہے وہ بتایا ہے اس کے اندر جو نا پاور سپلائی نہیں دکھائی گئی ہے جبکہ پاور سپلائیس میں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ ریجسٹر ہے تو بیرال اور اس میں صرف یہ بتانے کے لیے آپ کو ڈائگرام دکھائیے ہے کہ یہ ہمارا سنسر ہے سنسر کے اندر چاہت سے بیس ملی ایمپیر آؤٹ ہو رہی ہے اور یہ ہمارا انالاغ انپورٹ مادول ہے کسی پی ایل سی کا جس میں زیرو سے لے کے پانچ وولٹ چاہیے ہوتے ہیں لیکن آپ کی وائرنگ اسی طریقے سے ہوگی یہ ذہن میں رکھی گا چلیئے اب تھوڑی سی کیلکولیشن دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے تو آپ کا جو مادول ہے وہ زیرو سے لے کے پانچ وولٹ کا ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ڈائی سو اوم کا ریجسٹر لگانا ہے کیلکولیشن ایسے ہوگی سیم وہی اومز لہ وی ایز ایکول ٹو آئی آر یا آئی انٹو آر تو وولٹ برابر ہے اگر ہمارا کرنٹ زیرو ہے اگر ہمارا کرنٹ یہاں پر زیرو ہے اور زیرو کس صورت میں ہوگا جب آپ کی لائن بریک ہو جائے گی اور آپ کی ریسٹنس دو سو پچاس اوم ہے تو آپ کو زیرو وولٹ ملیں گے اور اگر آپ کا جس وقت زیرو بار پریشر یہاں پر ہوگا اور اس وقت کیا ہوگا زیرو بار پریشر کے اوپر جب لائن صحیح ہوگی زیرو بار پریشر آ رہا ہوگا تو یہاں پر آپ کو چار ملی ایمپیر کرنٹ all the time زیرو بار کے اوپر موو کر رہا ہوگا اس سرکٹ کے اندر جب یہ سرکٹ میں موو کر رہا ہوگا تو یہ چار ملی ایمپیر جنہیں کہ چار ملی ایمپیر کو ہم نے ایمپیر بنائے پوائنٹ زیرو زیرو فور اس کے بعد دو سو پچاس اوم ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو ون وولٹ آ جائے گا تو آپ کو یہاں پر ون وولٹ ملے گا پی ایل سی کی انپوٹ کے اوپر اور جب ون وولٹ جل تک ملتا رہے گا تو یہ پی ایل سی سمجھتی رہے گی کہ یہاں پر زیرو بار ہے اگر ون وولٹ سے نیچے جاتا ہے یعنی کہ زیرو ہوتا ہے تو پی ایل سی سمجھ جائے گی کہ یہاں سے ہماری کہیں ستار بریک ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے یہ ہمارے وولٹ بڑھتے رہیں گے جب ہمارا چار سو وولٹ پریشر یہاں پر آئے گا پریشر ٹرانسمنٹر پر تو یہاں سے ہمارا جو ہے وہ بیس میلی ایمپیئر کرن گزرے گا بیس میلی ایمپیئر کو جب ہم ایمپیئر میں کنوڑ کرتے ہیں تو پوائنٹ زیرو ٹو زیرو ایمپیئر بن جاتا ہے اس کو دو سو پچاس اوم سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو پانچ بولٹ آ جائے گا اور جو ہی یہاں پر پانچ بولٹ ملیں گے تو پی ایل سی سمجھ جائے گی کہ پریشر ہمارا دو سو پریشر ہمارا چار سو بار ہوگی اسی طریقے سے سیم اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یا آپ کے پاس کوئی انپوڈ مادول ہے جو کہ دو سے دس وولٹ ڈی سی یا ایک یا زیرو سے دس وولٹ ڈی سی کا مادول ہے جو کہ وولٹیج مادول ہے انالاغ مادول ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے کہ آپ نے یہاں پر پانچ سو اوم کی ریزیسٹر لگانے پانچ وولٹ کے لیے آپ نے دائی سو اوم کا ریزیسٹر لگانا ہے اور دس وولٹ کی انپوڈ حاصل کرنے کے لیے آپ نے پانچ سو اوم کا ریزیسٹر لگانا ہے اور سیم وہی طریقہ ہے یہ دیکھئے اگر لائن بریک ہوگی کوئی کرن نہیں گزرے گا تو زیرو اور پانچ سو کو آپ اسے ملٹیپلائی کریں گے زیرو وولٹ آئے گا اور جب لائن ٹھیک ہوگی زیرو بار پریشر کنیکٹڈ ہوگا آپ اپنا سینسر کنیکٹڈ ہوگا لائن ٹھیک ہوگی یہاں سے جو مارا کرن گزرے گا وہ چار ملی ایمپیر گزرے گا چار ملی ایمپیر کو پانچ سو ضرب دیں گے تو دو وولٹ یہاں پر آپ کو ملیں گے پی ایل سی کے انپوڈ مادول کو دو وولٹ ملیں گے اس کے بعد جب چار سو بار پریشر ہو جائے گا تو یہاں سے بیس ملی ایمپیر کرن گزرے گا بیس ملی ایمپیر کو جب ملٹیپلائی کریں گے 500 اون کے ساتھ دس وولٹ ملے گا تو اس انپوڈ مادول کو جب دو سے لے کے دس وولٹ تک ملتے رہیں گے دو وولٹ سے دس وولٹ تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھے گا کہ پریشر صحیح ہے اور ہمارا جو سینسر ہے کنیکٹڈ ہے جو ہی دو وولٹ سے نیچے سگنل ڈراب ہوگا تو یہ ہمارا انپوڈ مادول اور پی ایل سی سمجھ جائے گی کہ یہاں ہماری لائن بریک ہو گئی ہے تو اس طریقے سے ہم اپنے جو ہے وہ لے سکتے ہیں چار سے بیس ملی ایمپیر کے سینسر سے اگر ہمیں وولٹیج آورپوٹ چاہیے تو اس کو بھی لے سکتے ہیں ادروائز آپ کو زیرو سے پانچ یا زیرو سے دس وولٹ آورپوٹ کے اندر بھی پریشر ٹرانس میٹر مل سکتا ہے تو چلیے اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پریشر ٹرانس میٹر جو ہے ان کی کیلیبریشن کیسے کرتے ہیں تو ویورز پریشر ٹرانس میٹر کی کیلیبریشن کے لیے دو ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ آپشن ہوتے ہیں ہر کسی میں نہیں ہوتے لیکن جس میں ہوتے ہیں وہ دو آپشن ہوتے ہیں ایک تو ہمارا ہوتا ہے زیرو ایڈجسمنٹ دوسرا ہوتا ہے سپین ایڈجسمنٹ تو زیرو ایڈجسمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا پریشر زیرو ہو جو سینسر کا پریشر دے رہے ہیں جب وہ زیرو پریشر ہو تو آپ کا جو ٹرانس میٹر ہے اس کو آورپوٹ بھی زیرو کے حساب سے دینی چاہیے مثال کے طور پہ اگر یہی والا اگر پریشر ٹرانس میٹر ہے جو کہ چار سے بیس میلی ایمپیر کا ہے تو جب اس کو ہم چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے جب اس کو زیرو پریشر پر لگاتے ہیں تو اس وقت اس کو چار میلی ایمپیر دینا چاہیے اگر یہ چار میلی ایمپیر نہیں دے رہا کم دے رہا ہے یا زیادہ دے رہا ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر اگر پریشر میٹر آویلی بل ہے ایکسیسیبل ہے آپ کو تو پھر آپ اس کو گھما کے زیرو والے پریشر میٹر کو گھما کے اور آپ اس کو چار میلی ایمپیر پر کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہ وہ جو زیرو پریشر ہے وہ پریشر کون سے والا ہے وہ آپ کو اس پریشر ٹرانس میٹر کی ڈیٹا شیٹ سے ملے گی یعنی کہ وہ زیرو پی ایس آئی جو ہے وہ جی والا ہے یا زیرو پی ایس آئی اے والا ہے یعنی کہ پی ایس آئی جی میں ہے یا پی ایس آئی اے میں ہے پی ایس آئی جی کا مطلب یہ ہے کہ گیج پی ایس آئی اے کا مطلب ہے ایٹماسفیرک پی ایس آئی یہ بھی ہم آپ کو نیچے ڈیاغرام میں اس میں بتائیں گے لیکن صرف و صرف فی فلال یہ یاد رکھئے کہ آپ نے جو زیرو ایڈجسمنٹ کرنی ہے وہ وید نو پریشر یعنی کہ زیرو پریشر کے اوپر اس کو ایڈجس کرنا ہے اور وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ زیرو کون سے والا ہے ایٹماسفیرک والا ہے یا گیج والا ہے اس کے بعد یہ تو ہو گیا زیرو یعنی کہ سٹارٹنگ اس کے بعد جو ہوتا ہے اسپین ایڈجسمنٹ اسپین کہتے ہیں کہ اس کی رینج کتنی ہے یعنی کہ چار سے بیس میلی ایمپیر یہ اس کی رینج ہے تو اس کی رینج کو آپ نے ایڈجس کرنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ چار سے لے کے یہ اٹھارہ میلی ایمپیر تک دے رہا ہو یا چار سے لے کے بائیس میلی ایمپیر تک دے رہا ہو آپ نے چار تو زیرو سٹ کر دیا زیرو ایڈجسمنٹ میں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ آگے کتنا جا رہا ہے یا نیچے کتنا آ رہا ہے یا پورا بیس آ رہا ہے اگر تو بیس آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر تو آپ کو اسپین ایڈجسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ بیس سے زیادہ ہے یا کم ہے تو پھر آپ نے جو پٹینشو میٹر جس کے اوپر ایس لکھا ہوگا یا وہ کوئی اور لکھ سکتے ہیں سپین لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس پین کے جو پٹینشو میٹر ہے اس کو ایڈجس کرنا ہوگا اور آپ نے اس کو اتنا پریشر دینا ہوگا اگر مثال کے طور پر یہ والا جو ٹرانس میٹر ہے چار سو بار تو اس کو آپ پہلے چار سو بار دیں گے چار سو بار دینے کے بعد پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہمیں بیس میلی ایمپیر دے رہا ہے کیونکہ بغیر پریشر کے تو یہ بیس میلی ایمپیر نہیں دے گا تو آپ نے اس کو پریشر دینا ہے جو کہ کیلیبریٹڈ پریشر ہوگا تو وہ پریشر دیں گے تو پھر آپ نے اس کے آؤپٹ چیک کرنی ہے کتنے میلی ایمپیر دے رہا ہے تو وہ بیس میلی ایمپیر آپ نے پھر اتنے پریشر دے کے اگر کم زیادہ ہے تو اس کو ایڈجس کرنا ہے اگر پورا ہے تو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں پریشر کے بارے میں کہ پریشر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جو ہمارے کام کے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے جو ہے اس طرح کر کے ہمارا پریشر رائز ہو رہا ہے یہ ہمارا پریشر ہے یہ دیکھئے پریشر یعنی کہ یہ زیرو پریشر ہے تو یہ پریشر اوپر ون ٹو ٹری پلس میں اوپر جا رہا ہے تو اگر آپ کسی ایسی سپیس میں ایسی جگہ میں ایسے ایکوپمنٹ کے اندر سے ہوا کو نکال لیں ایر کو نکال لیں اور مکمل آپ اس میں ویکیوم پیدا کر لیں تو پھر وہاں جو پریشر ہوگا وہ ہمارا زیرو پریشر ہوگا اور اس پریشر کو ہم کہیں گے زیرو پی ایس آئی اے یعنی کہ ایٹموسفیرک پریشر یعنی کہ ایسی جگہ کا پریشر جہاں پر ہوا موجود نہ ہو مکمل طور پر ویکیوم ہو تو اس کو ہم کہیں گے پی ایس آئی ایٹموسفیرک زیرو پریشر اور اگر بلکل اس کو ہوا زیرو کر کے اور اس کے بعد اس کو آپ پریشر دیتے ہیں تو پھر وہ یہاں سے شروع ہوگا کہ کتنا پریشر ہے اور اگر اس کے اندر ہوا آویلیبل ہے ہوا موجود ہے تو پھر آپ کا وہ پی ایس آئی اے نہیں ہوگا بلکہ پی ایس آئی جی ہوگا چیک ہے سوری ایٹموسفیرک پریشر اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو ایبسلوٹ پریشر بولتے ہیں ایبسلوٹ پریشر جو ہے اس کا وہ صحیح لفظ ہے اگر ہم ویکیوم پہ چیک کرتے ہیں ایبسلوٹ زیرو بھی بعض کو اس کو بولتے ہیں یعنی کہ آپ نے سسٹم کے اندر سے مکمل ہوا نکال دی بلکل ویکیوم کر دیا پھر جو پریشر شروع ہوگا وہ زیرو سے شروع ہوگا اور اس کو ہم کہیں گے اے یعنی کہ زیرو پی ایس آئی ایبسلوٹ یہ اس کو ایٹموسفیرک خیر ایٹموسفیرک نہیں کہنا چاہیے اس کو ایبسلوٹ کہنا چاہیے اور یہاں پر ہماری ڈائگرام کے اندر بھی ایرو کے نیچے ایبسلوٹ پریشر لکھا ہوا ہے تو یہ ایبسلوٹ پریشر ہی ہے ہمارا ایٹموسفیرک پریشر ہوتا ہے یہاں سے کیونکہ عام طور پر ہمارے جو نارمل ایئر کے اندر جہاں ویکیوم نہیں ہوتا وہاں پر ہمارا چودہ شریعہ سات پی ایس آئی ہوتا ہے چودہ شریعہ سات پی ایس آئی ایبسلوٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہاں سے آپ ون ٹو تھری فور فائی ہوتے ہوئے جائیں تو چودہ شریعہ سات فورٹین پوائنٹ سیون پی ایس آئی پہ یہاں پہنچیں گے تو یہاں سے پھر آپ کا زیرو پی ایس آئی شروع ہوگا ایٹموسفیرک کا اور اس کو ہم بولیں گے گیج پریشر کئی منطبہ آپ نے لکھا وہ دیکھا ہوگا پی ایس آئی جی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پریشر گیج کی اوپر کتنا ہے اس گیج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پریشر یہ گیج پر کتنا آ رہا ہے نو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پریشر ہے وہ ایبسلوٹ پریشر چودہ شریعہ سات سے جب پہ آئے گا یہاں سے وہ آپ کا زیرو سے شروع ہوگا یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ کا یہ چودہ شریعہ سات کا ڈیفرنس ہے ایبسلوٹ کے اندر اور گیج پریشر کے اندر تو آپ نے اس چیز کو ملوزے کھاتے رکھنا ہے کہ آپ جہاں چیک کر رہے ہیں وہاں پر ویکیوم ہے یا نہیں اگر ویکیوم ہے تو آپ کا پریشر وہ ایبسلوٹ پریشر کہلائے گا اگر ویکیوم نہیں ہے تو پھر آپ کا گیج پریشر کہلائے گا جو کہ چودان شریعہ سات ایبسلوٹ کے بات شروع ہوتا ہے یہاں سے تو بیرل یہ ہمارا جو ہے وہ پریشر تھے اب ہم چلتے ہیں اپنے پریشر ٹرانس میٹر کی طرف اس کو ہم پاور دیتے ہیں اور پاور دے کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا پریشر ٹرانس میٹر کی کیا پوزیشن ہے اور یہی ایک نارمل طریقہ ہے ایک عام ٹیکنیشن عام انجینئر کے لیے جس کے پاس کوئی باقی فیسلٹیز نہ ہوں وہ صرف سمپلی جو ہے پریشر ٹرانس میٹر کو لے کے اس کو پاور اپ کر کے اور اس کے جو ہے وہ زیرو پریشر کے اوپر دیکھ سکتا ہے کہ وہ چار ملی امپیر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو لیٹس سی اب ہم اپنا سیٹ اپ بناتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے تو ویورز ہم نے اپنا جو ہے وہ سیٹ اپ لگا لیا ہے یہ ہم نے پاور سپلائی ہے جس کو بھی پاور اپ نہیں کیا ہے چوبیس بولڈ کی یہاں سے ہم چوبیس بولڈ لے کے دے رہے ہیں یہ ہمارا پریشر ٹرانس میٹر ہے اس کا ہم نے جو ہے وہ کور بھی نہیں لگایا ہے اس کے پلک کا تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ نمبر ون کے اوپر ہم نے یہ پلک دیا ہے یہ پلک بولٹیج جو ہیں پال کرنے کے اندر جائیں گے یعنی کہ اس پلک کے اندر جائیں گے یہاں سے اندر جا کے پھر یہاں سے آؤٹ ہوں گے آؤٹ ہونے کے بعد یہ یہاں سے پلک نکلیں گے نکلنے کے بعد یہ ایمپیئر میٹر پہ جائیں گے اور ایمپیئر میٹر سے یہ واپس آگے پھر یہ پھر یہ زیرو بنہ بلیک سے ریٹن ڈیرو وولٹ پہ پھر پاور سپلائی میں واپس آؤیگے یہ دیکھئے کہ ہماری پاور سپلائی سے پلس وولڈ نکلے اور ہماری پین نمبر ون پہ سینسر پہ چلے گئے ٹرانس میٹر پہ اس کے بعد وہی پلس نکل گئے یہاں سے آئے اور ہمارے پھر یہاں پر یہ تو ہم نے ریزسٹر لگایا ہے وولڈ کنورٹ کرنے کے لیے ادھر وائز یہاں سے ہمارا یہاں پر سمجھ لیجیے ہمارا میٹر لگایا ہے اس کو اب نکال دیجئے یہ ہمارا ایمپیئر میٹر ہے وولڈ میٹر ہے جو کہ ملی ایمپیئر پڑے گا یہاں سے ہمارا آئے گا ایمپیئر میٹر میں سے ہوتا ہوا اور مائنس پہ چلا جائے گا یہ دیکھئے یہ پلس ہے یہاں سے ہم اس کو لگا دیتے ہیں یہ ہم نے اس کو لگا دیا ٹھیک ہے لگانے کے بعد اس کو ہم نے رکھ دیا یہ پلس وولڈ اس کے اندر گئے اس کے بعد اس میں سے نکل کے واپس آئے ہیں جو اس کے بعد میٹر میں میٹر میں جا رہے ہیں یہ میٹر کی لیڈ ہے ریڈ والی میٹر میں سے ریٹرن ہو کے یہاں سے آ کے اور ہماری پاور سپرائی میں واپس آتے ہیں اس وقت ہمارے جو ہے وہ زیرو وولٹ ریڈ ہو رہا ہے میٹر زیرو ملی ایمپیئر ریڈ ہو رہا ہے تو ابھی میں اس کو آن کرتا ہوں پاور اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرنٹ ہمیں بتاتا ہے ٹھیک ہے 24 وولٹ ہمیں یہاں سے مل رہے ہیں ٹرانس میٹر کے اوپر یہاں سے کوئی پریشر نہیں ہے اور یہ پریشر ہمارا پی ایس آئی جی ہے یعنی کہ ہمارا اٹموسفیارک پریشر موجود ہے ویکیوم نہیں ہے اس کے اندر اور یہ ہمیں شو کر رہا ہے 4.022 ملی ایمپیئر یہ دیکھیں ملی ایمپیئر کے اوپر ہے اور یہ ڈی سی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ملی ایمپیئر ہے تو یہ 4.23 4.22 چونکہ یہ چار سو بار کا ہے چار سو بار کا ہے تو اس لیے زیرو بار کے اوپر یہ تھوڑا بہت آؤٹ ہو سکتا ہے جو کم جو کم بار کے جو پریشر ٹرانمیٹر ہوتے ہیں وہ ایکوریٹ دینے چاہیے ہیں لیکن چار سو بار والا ہے اس کے اوپر آپ زیرو بار کے اوپر آپ اس کو کر سکتے ہیں گزارہ اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کو آپ چلا سکتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہی واحد ایک طریقہ ہے نارمل ویڈاوٹ اگر آپ نے کسی پریشر ٹرانمیٹر کو چک کرنا ہو تو اس طریقے سے آپ چک کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پھر آپ اس کو یوز کرتے ہیں میٹر کی بجائے یا میٹر کے دو کنیشن ہیں یہاں کی بجائے آپ اس کو اپنے سسٹم میں یا اپنے اینالاگ مادول کے اندر چار سے بیس ملیمپر یہاں سے دے سکتے ہیں تو ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم نے پریشر ٹرانمیٹر کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو کچھ چیزیں ریفریش ہو گئی ہوں گی یا نئی چیزوں کا پتہ چلا ہوگا جو نئے لڑکے ہیں ان کو نئی چیزوں کا پتہ چلا ہوگا انشاءاللہ ان کے کام آنے والی ہیں تو آج کے لیے اتنا کافی ملتے ہیں اگلی لیکچر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ